سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے پاکستان ہمارے آبا اجداد کی لا زبال قربانیوں کا صلاح ہے پاکستان ہے تو ہم سبیں ورنہ ہماری شاید کوئی اگزسٹنس تک نہیں ہوگی پاکستان ہماری شناک ہے پاکستان ہماری پہچان ہے اس ملک کو بنانے میں جتنی مشکلات جتنی پریشانیاں ظلم و ستم برداشت کیا گیا اس کی مثال کہیں دیکھنے کو نہیں ملے گی اس ملک کے لیے بچے سے لے کر بڑھوں تک نے اپنا لہو پیش کیا ہے وہ جذبہ کیا جذبہ ہوگا ذرا سوچئے کہ جب پورے ہندوستان میں یہ آوازیں گونج رہی ہوں کہ لے کے رہیں گے پاکستان اور بٹھ کے رہے گا ہندوستان کیا میں پاکستان کے لیے بانی ہے پاکستان نے جو جدو جہد کی اس جدو جہد کی مثال کہیں نہیں ملے گی اسے کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا دنیا نے دیکھا کہ وہ قوم جس کو بھارت میں کوئی مقام حاصل نہیں تھا وہ قوم جسے ہندوستان میں سرکاری نوکری تک نہیں دی جاتی تھی وہ افراد جو قیام پاکستان سے پہلے تک بھارت میں بہت کمزور سمجھے جاتے تھے کمزور تصور کیے جاتے تھے وہ قوم جس کے بنیادی حقوق تک ان کو نہیں نصیب ہوتے تھے نظر انداز کر دیا جاتا تھا ان کے حقوق کو اچانک اسی قوم نے بھارت سے سینے کو چیر کر پاکستان کو حاصل کر لیں لٹرلی ہم نے بھارت کے سینے کو چیر کر اس پاکستان کو حاصل کیا الحمدللہ جہاں بیٹھ کے آج میں کھلی فضاء میں یہ پروگرام کر رہی ہوں عرار دادے پاکستان کی اہمیت پر ہے وہ کیا وجوہات تھی ناظرین جن کی وجہ سے دو قومی نظریہ وجود میں آیا کیا ایسے سنگین مسائل تھے جن کو دیکھتے ہوئے قائد آزم نے ایک الگ ملک کا مطالبہ کر دیا اچھا ناظرین ایٹین ففٹی سیون کی جنگ ازادی کے خاتمے پر انگریز نے فیرونیت اور ظلم کی ہر حد پار کر دی تھی اور اگر ہم ہندووں کی بات کریں ہندووں نے انگریزوں کے ساتھ مل کر اپنی ہزار سالہ غلامی کا انتقام مسلمانوں سے لینا شروع کر دیا تھا ہر چیز کا ذمہ دار صرف مسلمانوں کو ہی ٹھہر آیا گیا ان کی جاگیریں بھی ضبط کر لی گئیں سزائیں پانسیاں تک انہیں ملیں اور ہندوستان میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کا یہ سلسلہ جاری تھا اور اسی دور میں ایک شخص قوم و ملت کے مسیحہ کے روپ میں ظاہر ہوا جس کا نام تھا سر سید احمد خان جن کا مقصد قوم کو یک جا کر کے انہیں مستقل الہدہ قوم کی حیثیت سے زندگی کے قابل بنانا تھا مسلمانوں کو یہ حیثیت دینے کے لیے نہ انگریز تیار تھا اور نہ ہندو رضا مند تھا سر سید احمد خان نے اعلانیہ کہا کہ ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں اور مجھے یہ یقین ہو گیا کہ اب دو قومیں دل سے کسی کام میں شریک ہو ہی نہیں سکیں گی ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا جون جو وقت گزرتا جائے گا یہ مخالفت بڑھتی چلی جائے گی اور اُبھرتی تلی جائے گی جو کہ تعلیم یافتہ کہل باتیں ہیں ہندو کے حوالے سے انہوں نے کہا اور ان کے حوالے سے انہوں نے کہا بھی کہا کہ یہ تمام لوگ جو ہیں کینا بگز یہ بڑھتا چلا جائے گا یہ دو قومیں تو کٹ شوٹ کبھی بھی اکٹھی نہیں رہ سکتی ہیں اچھا ناظرین یہ الفاظ ایٹین سکسٹی سیون میں بنارس کے کمیسٹر مسٹر شیکسپیر کے سوال کے جواب میں کہے تھے اور اس تناظر میں دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان کی بنیاد اسی نظریے پر استوار ہوئی کہ ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں اور اسی لیے ان کی دو مملکتیں بھی الگ الگ ہونی چاہیے انڈسٹوٹ سی بات ہے یہ تھے پاکستان کے میمارے اول جنہوں نے مسلمانانے برسگیر کو اپنی پوری توانائیاں اور توجہ حصول علم پر مرکوز کرنے کے لیے کہا علی گڑ تحریک چلائی کالیج کھولے سائنٹیفک سوسائٹی بنائی اہم کتب کے ترجمے کیے اور مسلمان دھڑا دھڑ تعلیم حاصل کرنے لگے مسلمانوں کو پڑی لکھی قیادت نصیب ہوئی اور ان کی کوششیں ہی قرار دادے پاکستان تک پہنچنے کے لیے حتمی مہرک بھی ثابت ہو گئی اچھا اس کے بعد ناظرین علامہ اقبال نے آل آباد کے مقام پر مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں خطبہ استدارت دیتے ہوئے یہ اعلان کر دیا کہ مسلمان جدہ گانا قوم ہے اس لیے اس کی مملکت بھی الگ ہونی چاہیے مسلمانوں کی مملکت الگ ہونی چاہیے تیس دسمبر انیس سو تیس کو منعقضہ اس کانفرنس میں علامہ اقبال نے فرمایا میری خواہش ہے کہ پنجاب سرحد اور بلوچستان کے صوبوں کو ملا کر ایک ریاست بنا دیا جائے خواہ یہ ریاست برطانوی حکومت کے اندر خود مختاری حاصل کر کے اور خواہ اس کے باہر مسلمانوں کے لیے علامہ اقبال کا یہ خطبہ روشنی کا منار کہہ دوں تو غلط نہیں ہوگا روشنی کا منار ثابت ہوا ناظرین جس نے انہیں ایک نئی رہ دکھائی اور ایک ایسی منزل کی نشان دہی کی جس کے بغیر ان کے مسائل کا حل ممکن شاید نہیں تھا اچھا علامہ اقبال کی وفات کے وقت یہ شما امانت اگر کہہ دیں اس شخصیت نے سنبھالی جس نے ہندوستان کے سینے پر پاکستان کا نقشہ کھینج دیا وہ شخص غلامی کی زنجیروں میں جکڑی قوم کے مردہ وجود میں زندگی کی حرارت بن کر سرائیت کر گیا محمد علی جناجی نے پوری قوم نے اپنا رہنما اور قائد مانا انہوں نے اپنی بے لوس خدمت بے پناہ محنت اور بلند ترین کردار سے ملت کے اس اعتماد کو سچ کر دکھایا جو اعتماد انہوں نے ان پر کیا اور 23 مارچ 1940 کا دن تاریخ پاکستان میں سب سے عظیم اور سنہری دن سمجھا جاتا تھا اور آج بھی ہم یہ دن مناتے ہیں مسلمانان ہند کا جمع غفیر ناظرین امیجن منٹو پارک لاہور منٹو پارک لاہور میں جمع ہو گیا مسلمانان ہند اس میں شرکت کے لیے ہندوستان کے کونے کونے سے آئے تھے قائدی آزم نے اپنی تقریر میں کہا کہ ہندو اور مسلمان ایک قوم نہیں ان کی قدریں مشترک نہیں اور ان کا جینا مرنا چلنا پھرنا مختلف ہے ہندوستان میں ان کا اتحاد مسنوعی اتحاد ہے یہ مسنوعی اتحاد انگریز کی سنگینیوں کے سبب قائم ہوا ہماری تہذیب مختلف ہے ہماری قوم دینی ثقافت ثقافتی لحاظ سے بات کرنے اقتصادی معاشی اور سیاسی زندگی میں ہندووں سے ہم ہر لحاظ سے مختلف ہیں انہوں نے مزید کہا کہ ہم دھمکیوں سے معروب نہیں ہوں گے ہم اپنا نسبلین نہیں چھوڑیں گے ہم ہر مشکل کا مقابلہ کرنے کے لیے ہما وقت تیار رہیں گے اور آپ کی تقریر کے خاتمے پر آپ کی تائید و حمایت میں فضا ناروں سے گونج اٹھی یہ قرارداد ایک فضل الحق میں پیش کی اور چودری خلیق زمانے اس کی تائید کی اچھا قرارداد میں اگرچہ پاکستان کا نام استعمال نہیں کیا گیا تھا قرارداد اس کے خلاف شور شرابہ شروع کر دی اس کو ہم کہتے ہیں سیاست شروع کر دی اور ہندو خوارات نے مسلمانوں کا مذنے کے لیے ناظرین اسے قرارداد پاکستان لکھا جسے قائد عظم نے پوری دلیری اور جرت سے قبول کر لیا اور یوں وہ سفر جو محمد بن قاسم کی فتوحات سے شروع ہوا تھا اپنی منزل کے قریب پہنچا اور جس کے لیے ہزاروں سال سے سفر جاری تھا مگر اسے کوئی نام نہیں دیا گیا تھا اپنوں اور بیگانوں کی مخالفتوں کے باوجود قائد عظم اپنی ثابت قدمی اور دلیری سے اپنے جو تمام جو ان کی سٹرگل تھی اس کا وہ مطالبہ کرتے چلے گے کہ انہوں نے اس کے لیے سٹرگل کی اور ہم نے دیکھا کہ صداقت مطالبہ کیا اور نور پاشتیوں سے باطل کی تاریخیوں کو ہٹاتا اور مٹاتا چلا گیا وہ قائد عظم اور ناظرین کیا میں پاکستان سے قبل قائد عظم کے جو کتاب تھے ان کے ہم کچھ جھلکیاں آپ کو دکھانا چاہیں گے پہلا کلپ ذرا رضا چلے گا قائد عظم کی تقریر کا یہ کلپ یادگار کلپ ناظرین یہ تھی وہ اہم وجوہات جن کی وجہ سے پاکستان کا قیام ناغذیر تھا اور 23 مارچ 1940 کو قرار دادے پاکستان منظور ہونے سے لے کر 14 اگس 1947 تک ہونے والا ایک ایک واقعہ اپنی جگہ اہمیت کا حامل ہے اچھا ناظرین پاکستان بننے کی سب سے اہم وجہ دو قومی نظریہ ہی تھا آج بھی ہر پاکستانی قائد عظم محمد علی جنا کے اسی ویجن کے ساتھ کھڑا ہے جو قائد عظم نے 1947 کے واقعے پر پیش کیا تھا آج اسی حوالے سے ہم نے کچھ مہمانوں کو بلایا جن سے ہم 23 مارچ کے حوالے سے بات کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی پوچھیں گے کہ وہ قوت ہیں اور طاقت ہیں جو پاکستان کی ابتدا سے ہی پاکستان کی مخالفت کر رہی تھی بلکہ یہاں تک کہا گیا تھا کہ پاکستان اپنے بننے کے چاند ماہ میں کیا کہتے تھے ٹوٹ جائے گا اور اس پر تو میں صرف یہی کہوں گی کہ اللہ کے کرم سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت سے پاکستان آج بھی قائم و دائم ہے الحمدللہ بل بتا ان لوگوں کے خواب ضرور چکنا چور ہو گئے اور وہ اپنے ناپاک عظائم میں ناکام ہو گئے اور آئندہ بھی ناکام ہی ہوتے رہیں گے انشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کر عبداللہ حمید گل صاحب کسی تعریف کے محتاج نہیں وارم ویلکم سر جوائن کرنے کے لئے بہت شکریہ اور ان کے ساتھ موجود ہیں ممتاز دانشور ڈاکٹر جنید احمد صاحب ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ جوائن کرنے کے لئے گفتگو کا آغاز میں عبداللہ حمید گل صاحب آپ سے کروں گی آج کی ہماری جو نوجوان نسل عبداللہ صاحب ان کے لئے دو قومی نظریے کو اگر میں چاہوں کہ آپ اپنے انداز میں بیان کریں تو کیسے بیان کریں جنید صاحب آپ سے بھی یہی سوال بھی یہی سوال کروں گی پھر آگے بڑھتے چلے جائیں گے جی عبداللہ حمید صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا بہت بہت شکریہ اور آج ہم 23 مارچ کی رات مطلب 22 مارچ کی رات ہے اور کل صبح 23 مارچ ہے قرارداد پاکستان پیش کی گئی قرارداد پاکستان کے اندر جیسے اپنے اپنے بیانیے میں کہا کہ دو قومی نظریہ پیش کیا اگر نوجوان نسل کے حوالے سے آپ پوچھیں گے تو میں یہ کہوں گا کہ دو قومی نظریہ جتنا آج انٹیکٹ ہے اتنا پہلے کبھی بھی نہیں تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ آج دو قومی نظریہ جو ہے پوری دنیا کے اندر لاغو ہو گیا یہ صرف برے صغیر پاکو ہند کے اندر نہیں بلکہ پوری دنیا میں لاغو ہے اور ہم نے یہ دیکھا کہ دنیا میں دو ہی قومیں بستی ہیں اور ایک مسلمان اور ایک غیر مسلم آپ نے دیکھا کہ بوسنیا کو پورا کا پورا جو ہے وہ انہوں نے روند ڈالا اور مائگریٹ کرا دیا پوری قوم کو لیکن دنیا ٹس سے مسنی ہوئی آپ نے دیکھا اسطنطیمور کو ازادی دے دی گئی آپ نے دیکھا کہ کس انداز کے اندر جو ہے وہ ہمارے مسلمان ممالے خاص طور پر جو شدان تھا اس کو دو لخت کر دیا گیا عراق کو جو ہے روند ڈالا گیا افغانستان کے اندر جو حال ہوا جو روہنگیا کے مسلمانوں کا حال ہوا اور جو سیریہ کے اندر ہوا کسی سے ڈھکا چوپا نہیں ہے تو دنیا بڑی واضح اب یہ گلوبل ویلیج تو کہتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ the world has divided into two parts one is muslim and one is non-muslim all the non-muslims are on one side and جو مسلم ہیں وہ چاہے کسی فقہ کسی رنگ کسی نسل سے تعلق رکھتے ہوں لیکن وہ مسلمان گردانے جانتے ہیں یہ صرف تفرقہ بازی ہمارے اندر موجود ہے حقیقت یہ ہے کہ دنیا جو ہے وہ مسلمانوں کے resurgence آف اسلام سے ڈرتی ہے اور پاکستان جو ہے it's a square peg in the round hole of the new world order ہم اس world order کے اندر کبھی fit in نہیں ہو سکتے کیونکہ ہم نے دنیا کو نیا نظام دینا ہے ہم نے social monetary economic justice system جو ہے وہ دنیا کو دینا ہے یہی قائد اعظم نے کہا تھا کہ ہم اسلام کی تجربہ گاہ بنائیں گے اور اس کے اندر golden principles of اسلام جو ہے وہ practice کریں گے لیکن جو ہے وہ پاکستان کو چاروں طرف سے گھیر دیا گیا پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے nuclear سے نواز دیا ایک بہترین فوج ایک بہترین محلو وقو بہترین سرسبز کھیت باغ ہمارے جو ہے ہم ہر چیز میں دنیا کے first ten producers کے اندر شامل ہوتے ہیں دودھ کے اندر گندم میں اجناس میں fruit کے اندر خجور کے اندر آپ you name the thing اور پاکستان اس کی جو ہے وہ لیڈ کر رہے اور یہ دنیا کو بہت تکلیف دے ہے کہ ایک فوجی پاور ایک نیوکلئر پاور اور ساتھ جو ہے وہ اپنی خوراک آپ کے اندر خود کفیل ہونا یہ دنیا کو جو ہے وہ challenge کر دیا ہے پاکستان نے اور آپ دیکھیں گی انشاءاللہ کہ پاکستان will lead انشاءاللہ پاکستان has to exist پاکستان will exist انشاءاللہ یہ پاکستان جو ہے ہم نے بڑی قربانیے سے دیا ہے آزادی جو ہے اس کی بڑی بھاری قیمت چکائی ہے ہم نے لیکن انشاءاللہ میں دیکھتا ہوں کہ انشاءاللہ منزل بہت قریب ہے اور کامیابی ہمارے قدم چھومے گی صرف ہمیں متحد منظم اور متحرک ہونے کی ضرورت ہے انشاءاللہ پاکستان ہمارا ہے یہ ایک پرچم ہماری جان ہے انشاءاللہ اس کے لیے جان تو کوئی چیز ہی نہیں ہے اپنے نسلیں جو ہے قربان کریں گے لیکن اس کے اپنے وطن کی آبیاری کریں گے انشاءاللہ اپنے خون اور پسینہ دے کے ہم انشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں بطن شرح محبت ایزار بیوٹی فولی شیل اپ دولہ سا آپ کی طرف آنا چاہوں گی آپ سے جانا چاہوں گی کہ ہندوستان میں آخر ایسا کیا کچھ ہوا آپ کا تو متعلیہ بہت زیادہ ہے ماشاءاللہ آپ کی اپنی آپزرویشن ریڈنگ آپ خود لکھتے بھی ہیں کہ پاکستان کا متعلیبہ ضروری ہو گیا بلکہ لازم ہو گیا کہ اب یہ مطالبہ کرنا اور پاکستان کا قیام عمل میں آئے گا ایسا کیا ہوا تھا میں چاہتا ہوں کہ ہسٹری ہم یہ آج کل کی جو ینگسٹرز ہیں ٹینیجرز ہیں وہ پڑھتے نہیں ہیں تو اس طرح کے پروگرامز کے ذریعے ہم ان کی رہنمائی کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو آپ کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ جس طرح کہ آپ نے اپنا ابتدائیہ پیش کیا اور جس طرح سے آپ نے پاکستان کی پنے کی تاریخ سرسید محمد خان سے لے کر علام اقبال اور پھر محمد علی جناہ تک آئیں وہ بہت بہترین اندازہ آپ نے پیش کیا اور اس کے علاوہ جو قائد آزم محمد علی جناہ کی جو تقریر کا کلپ آپ نے پسنوائے وہ بھی بہت کلیفلی سیلیکٹ گوا ہوا تھا جس میں انہوں نے چیز کو کلیر پیٹ واضح کی سرسید احمد خان ہو یا انفیکٹ مجھے یہاں سے شروع کریں کہ اٹھار ست آفن کی جنگ آزم جنگ آزم کے بعد انگریزوں نے ایک پورا ڈائریکٹ الہاق قائم کر لیا تھا ان لوگوں کے ساتھ جن کو انہوں نے خود ہی ڈیمائن کیا تھا کہ یہ تو ہندو ہیں اس سے پہلے تو یہ لفظ ہندو کبھی استعمال بھی نہیں ہوا تھا پھر انہوں ہی نے ہندووں کا مذہب بھی بنایا تھا پھر انہوں ہی نے ہندووں کو کے اندر آریہ سماج بنا کر اور اس کے طرح مسلمانوں میں منافرت پیدا کی تھی مسلمانوں کے خلاف منافرت پیدا کی تھی پھر انہیں ہی آر ایس ایس اور بجرنگ گل بنوائی اور یہ انگریزوں کا ایک طریقہ بارتات تھا کہ ہندوستان میں لوگوں کو ڈیوائیڈڈ رکھو اور اس لیے انہوں نے ہندو کے لوگوں کو اپنا آلہ کار بنایا اور ہر طریقے سے انہوں نے جو کچھ بھی ہوتا اٹھارس ستاون کے بعد مسلمانوں پر ہر قسم کا ظلم ڈھایا ان کو نوکیاں نہیں دی گئیں ان کی ضائف بند کر دیئے گئے ان کی فارسی زبان ختم کر دی گئی اور جو کہ مغل کوٹ میں اس سے پہلے بھی پچھلے ہزار سال سے دوستان کی کوٹ لینگویج تھی وہ تو فارسی تھی اس کو بھی ختم کر دیا گیا جس کی وجہ سے پھر مسلمانوں کی یہ حالت ہو گئی کہ وہ بچارے کوئی کام کر ہی نہیں پاتے تھے اسی لیے سرسید احمد خان صاحب نے مسلمانوں کو مغربی تعلیم دلنے کا بیڑا اٹھایا اور اس کے تھوہ پھر جیسے آپ نے بھی ارشاد فرمایا ایمک کالیج پھر الیگرڈ یونیورسٹی اور یہ بنتی چلی گئی میں آپ کو صرف چند حقائق آپ سے خدمت نرز کرنا چاہتا ہوں کہ جب اٹھار سو ستاون کے بعد جو پہلے دفعہ ہندوستان میں سینسس ہوا اس میں یو پی میں میں صرف یو پی کی بات کر لیتا ہوں یو پی میں مسلمانوں کی سترہ فیصد تھی اور ان کے پاس جو جابز تھی وہ صرف تین فیصد تھی اور پڑھے لکھوں کی تعداد ایک فیصد تھی جب سرسید احمد خان نے یہ تعلیم کی سلسلہ شروع کیا اس کے بعد میں پھر انیس سو پہ آ جاتا ہوں کہ اس میں ابھی مسلمانوں کی تعداد سترہ فیصد تھی پاپلیشن یو پی مگر اب مسلمانوں کے پاس جو جابز تھے وہ کوئی تیرہ فیصد ہو گئے تھے اور مسلمانوں کی جن کی تعلیم صرف ایک فیصد تھی وہ بڑھ کے وہ چودہ پندرہ پرسنٹ پہ آ گئی تھی اب میں آخری فگر دیت کرتا ہوں انیس سو تیس کے ریفرینڈم انیس سو تیس کے سینس میں یو پی کے مسلمانوں کی تعداد تو یہ مسلمانوں کے اندر جو زبردست اویکننگ آئی تھی اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ یہ اتنا ظلم ہوا تھا کہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ جب تک وہ تعلیم حاصل نہیں کریں گے اور اپنی اس سوسائٹی میں مقام نہیں بنائیں گے وہ آگے نہیں سکیں گے محمد علی جان پوری مسلم لیگ ایک بات اور یاد میں آپ کے خدمتے کہنا چاہتا ہوں کہ قرارداد پاکستان کو شہر بنگال یہی سے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اور ناظرین آپ دیکھیں کہ نائنٹین فورٹی میں یہ قرارداد پاکستان منظور ہونے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سات سال کا سفر تھا پھر پاکستان ہمیں نصیب ہو انیس سو سنتالیس میں اب انیس سو سنتالیس سے دیکھے دوہزار انیس ساکھ آپ دیکھ لیں سات دہائیاں گزر چکی سیون ڈیکیڈز ہم نے کراس کری لیکن آج بھی مسلمان جو بھارت میں بس رہے ہیں ان کے ساتھ ایسا ہی سلوک ہو رہا ہے جیسا کہ ڈاکٹر جنیس سب بتا رہے تھے کہ تب ہوتا تھا نائنٹین فورٹیز کے دور میں تو ضرورت محسوس ہوئی کہ اب پاکستان کا مطالبہ ضروری ہے اور بلکہ اس کے بغیر گزارہ ہوئی نہیں سنتالیس بہت لازم ہے بریک کے بعد ہم سیچویشن کو کمپیر کریں گے کہ سات دہائیوں کے بعد اب انڈیا میں کیا اور ہے مسلمانوں کے ساتھ ویلکم بیک ناظرین میرے ساتھ جو مہمان موجود ہے دوبارہ تعرف کروا دوں عبداللہ حمید گل ساہ میرے ساتھ موجود ہے اور ڈاکٹر جنید احمد صاحب موجود ہے ایک پہ جانے سے پہلے ڈاکٹر جنید صاحب نے بڑا اچھا نقشہ کھینچا بڑی اچھی ہسٹری بتائی ینگسٹرز کو خاص طور پر اور میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمارے ینگسٹرز جو ہیں وہ پڑھتے نہیں ہیں مطالعہ زیادہ نہیں کرتے لیکن میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ ٹی وی کے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اچھے فوائد بھی ہیں پورے فوائد بھی ہیں انٹرنیٹ کے بھی اچھے فوائد بھی ہیں بینیفٹس بھی لے سکتے ہیں غلط گمراہی کا شکار بھی ہو سکتے ہیں ینگسٹرز لیکن ٹی وی کے اور نیوز چینلز اچھے فوائد بھی ہیں کہ لوگ اپ ڈیٹڈ رہتے ہیں اور بہت سے بچے جو بکس نہیں پڑھتے ہیں سترہ، آٹھارہ، انیس سال کے کالیج گوئنگ سٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں ٹین ایجرز جو ہوتے ہیں وہ ٹی وی پر اس طرح کی جب پروگرام جاتے ہیں چلیں اس بہانے اس طرح کی جب انٹرلیکچول مہمان بیٹھے ہوتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ان کو سیکھنے کو ملتے ہیں اور جس کو سیکھنے کا شوق ہوتا ہے ناظرین جب وہ اس طرح کا کوئی ٹاپک چھڑ جاتا ہے تو اس کے بعد پھر میں تو یہ کرتی ہوں کہ میں کہیں کوئی بات سن لوں ٹی وی پر دیکھ لوں تو میں گوگل پر سرچ شروع کر دیتی ہوں پھر آپ زیادہ ڈیپٹ میں جانے کی کوشش کرتے ہیں گہرائی میں جانے کی کوشش کرتے ہیں تمہارا یہ آج کا پروگرام یا خاص طور پر ینگ سٹرس کے لیے ہیں کہ وہ جو پڑتے نہیں ہیں وہ جانے کی کوشش کریں اچھا ڈاکٹر جنیس صاحب نے بریک سے پہلے بڑی اچھی بات بتائی انہوں نے بتایا کہ کس طرح وہاں پر مسلمانوں کے ساتھ تاثر بڑھتا جاتا تھا اور کس طرح پھر یہ بلولہ بڑھتا چلا گیا اور اس کا جو ریزلٹ ملا ہمیں نتیجہ ملا ایک گفٹ ملا توفہ ملا وہ پاکستان ہے جہاں پہ آج ہم کھلی فضا میں سانس دیتے ہیں اور میں پروگرام کر رہی میرے مہمان بھی قائدہ اظہار خیال کر رہے ہیں اور آزادی ہے ان کو اپنی رائے دینے میں اچھا عبداللہ گل صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی اب انہوں نے بتایا کہ پاکستان بننے سے پہلے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوتا تھا لیکن بڑا ایک لمحہ فکر ہے کہ پاکستان بنے ہوئے سات دہائیاں گزر چکی ہیں سیون ڈیکیڈز گزر چکی ہیں ستر سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکے اور ابھی پاکستان تو نائنٹین فورٹی سیون میں بنا تھا نا قراردہ تو نائنٹین فورٹی میں پاس ہوئی تھی اسے بھی سات سال پیچھے چلے جائیں تو مجھے بتائیں کہ آج بھی جو ہندوستان میں مسلمان ہیں ان کے ساتھ یہی سب کچھ ہو رہا ہے بلکہ حالات اگر میں کوئی پہلے سے بھی خراب ہو گئے تو اس کا مطلب ہے کہ بہت جلد ہم یہ دیکھیں گے یہ ڈاکس صاحبہ بالکل آپ نے صحیح بات کی اور یہ صرف جذباتیت سے نہیں دیکھنا چاہی بلکہ اس کے حقائق اور پس منظر نامے میں اگر جائے جائے تو یقیناً جو ایک تحریک پاکستان جو شروع ہوئی وہ انقلاب پاکستان ابھی ادھورہ ہے وہ مکمل نہیں ہوا پاکستان is an unfinished revolution اور یہ finish تب ہوگا جب وہ مسلمانان جو جن کی محبت اسلام اور پاکستان کے ساتھ اتنی تھی وہ جب تک ہندوستان کا سینہ جو ہے وہ چیر کے ایک پاکستان ایک greater پاکستان نہیں بنے گا اور یہ کوئی پاکستان کی اس کے اندر جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کوشش ہوگی لیکن یہ ہندوستان کی کوہتہیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے یہ it has already started یہ جو خالستان ہے اور یہ destiny ہے ہندوستان کی لکھا گیا ہے کہ ہندوستان نے ٹوٹ کے رہنا ہے اگر قائد اعظم کے اس نعرے کو اگر جا کے دیکھا جائے کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان اور لے کے رہیں گے پاکستان ذرا غور تو کیجئے پاکستان ہے کیا چیز کبھی کسی نے سوچا پاکستان یہ جب پاکستان کا لفظ آتا ہے تو میرے نوجوانوں کے دل سینے سے نکل کے باہر کیوں نہیں آ جاتے یہ کیا وجہ ہے ان کے جب رگوں کو دیکھا جائے تو اس کے اندر لال رنگ کی جگہ سبز خون کیوں نہیں بہتا یہ پاکستانیت ہے اور پاکستان اور اسلام لازم اور ملزوم ہے ایک دوسرے کے لیے وہاں پڑے ان کہانی وہ اس میاں بیوی کی تلہا اور پارسا کی کہ جنہوں نے پاکستان کو بنتے دیکھا اور جب پاکستان بن گیا اور ریلوے سٹیشن کے اوپر وہاگہ کے اندر جب وہ گئے تو وہاں دو ٹرینیں کٹے ہوئی لوگوں کے آزا کی جو ہے وہ آئیں اور چھے جو چھے چھے انچ جو ہے وہ خون وہاں ان کے ٹخنوں تک جو ہے وہ پہنچا ہوا تھا اور اپنے جو عزیز و اقارب کیا کہتے ہیں کہ پاکستان کے لیے قربانی نہیں دی گئی پاکستان کے لیے جو مائیگریشن کی گئی پاکستان کے ایک قائد کے حکم کے اوپر وہ ایک ایسا انسان تھے جو کہا کہ ہمیں نہیں معلوم کہ یہ انگریزی میں گفتگو کرتے ہیں یہ کیا بات کرتے ہیں لیکن جو کہتا ہے یہ میرے دل کی بات کرتا ہے یہ تھا وہ ٹرسٹ جو پاکستان کا جو لیڈرشپ کا ٹرسٹ تھا عوام کا اپنے قائد کے اوپر قائد اعظم نے پاکستان کو دیا اسی کروڑ کی جائدات دی آج پاکستان کو لوگ گھسیٹتے ہیں پاکستان کو لوٹتے ہیں اپنی دھرتی ماں کی روزانہ عبرو ریزی کرتے ہیں شرم نہیں آتی ان لوگوں کو جو پاکستان کو لوٹتے ہیں ان کا احتساب ہوگا صرف ہندوستان کا پاکستان جو ہے وہ گریٹر پاکستان نہیں بنے گا بلکہ پاکستان کے اندر ان لوگوں کا جو ہے وہ جینا مشکل ہو جائے گا اور یہی پاکستان کا خواب ہے یہ انفینش ریولوشن جو ہے یہ فینش ہو کے رہے گا انشاءاللہ تعالی اور آپ دیکھیں گی انشاءاللہ تعالی دنیا دیکھے گی پاکستان کی عظیم ترین فوج آپ نے انفینش بولا تو میں نے کہا پروگرام فینش نہ ہو جائے تو میں نے دوکٹر جنیس صاحب کی طرف بھی جائیں بہت بہت بھی بہت سی باتیں ہیں آپ سے میں جانا چاہوں گی دو قومی نظریہ انڈسٹوٹ سی بات ہے کہ بہت زیادہ وقت کی ضرورت تھی اور اسی لیے ہمیں ریزلٹ بھی ملا فوٹ پول ریزلٹ ہم نے دیکھا پاکستان کی صورت میں ہمیں مل گیا اب بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں دو قومی نظریہ کے خلاف ہیں یا میں کہہ دوں کہ انہیں سمجھ نہیں آتا شاید اس لئے وہ خلاف ہیں کیوں کیا وجہ یہ جو کچھ پہلے میں تو پہلے عبداللہ گل صاحب نے جو باتیں کہیں ہیں میں ان سلسلے میں کچھ مزید ایڈ کرنا چاہتا ہوں یہ بہت ضروری ہے میری یہ پریڈکشن ہے اور میں چاہتا ہوں کہ موڈی صاحب ایک دفعہ اور الیکٹ ہو جائیں انشاءاللہ اگلے پانچ سال میں ہندوستان اندر سے امپلوڈ کر جائے گا ایک بہت مشہور امریکن سوشیولوجسٹ ہیں روبرٹ کیپلن ان کی کتاب ہے وہ یہ بات کہتے ہیں کہ ہر ملک جو ہے اس کی جیوگرفی ہے جو اس کو ڈیٹرمن کرتی ہے کہ وہاں کے لوگوں کا مزاج کیسا ہے ان کی زبان کیسی ہے رہنے سے ہینے کا طریقہ کیسا ہے کیا وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہ سکتے ہیں یا نہیں رہ سکتے ہیں وہ بات یہ کہتے ہیں کہ ایک ہندوستان is an unnatural country اس نے ٹوٹنا ہے کیونکہ یہ سوشیولوجکلی کلچرلی لنگویسٹکلی ریلیجسلی یہ کوئی ان میں قدر مشرق نہیں ہے اور یہ ٹوٹ کے رہے گا اور جیسے میں نے پہلے بھی بات آپ کو شاید درس کی ہے کہ ہندوستان میں اس وقت آٹھ آزادی کی تحریکیں ایکٹیولی چل رہی ہیں کشمیر ہے خالستان ہے یہ تو مجھے اور آپ ہم سب کو پتا ہے کہ جو ہو رہا ہے اس کے علاوہ ماؤن ایکزلائٹس ہیں اور پانچ ان کی تحریکیں نورت ایسٹن فرنٹیئر ایجنسیز میں چل رہی ہیں اور وہ چلتی ان میں رودانہ چالیس پچاس لوگ قتل بھی ہو جاتے ہیں ان کا ذکر اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ ساری دنیا میں ان کی کوئی سنوائی نہیں ہے ہماری وجہ سے کشمیر کی کچھ بات ہو جاتی ہے میں ہندوستان بہت دفعہ گیا ہوں ہندوستان میں ایک بڑا تکلیف دے سیچویشن ایگزسٹ کرتی ہے جو پڑھے لکھے مسلمان تھے جو کچھ صاحب حیثیت تھے اس میں سے بہت سارے مسلمان اب ہندوستان سے ہجرت کر کے اور جو اب ہندوستان میں مسلمان ہیں وہ بہت زیادہ پسا ہوا ہے اس کے ساتھ ظلم کی انتہا توڑی جاتی ہے روزانہ اور یہ جو عبداللہ گل صاحب نے بھی بات رشاد فرمائی یہ نفرت اس لیول پہ پہنچ گئی ہے کہ میں اس کو اگلے پانچ چھ سال دس سال سے زیادہ کا عرصہ نہیں دوں گا انشاءاللہ ہندوستان بٹ جائے گا اور اس کے اب ٹکڑے ہوں گے کم سے کم چاریا پانچ اور مزید ٹکڑے ہوں گے اور مدی صاحب یہ کر رہے ہیں مجھے وہ بات یادہ کی زبان زدہ عام آج کل تو لوگ بہت زیادہ ڈسکشن بھی کر رہے ہیں سوالے سے اور بہت سے لوگی کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ کسی کے لئے گڑا کھوتے ہیں پہلے اس میں خود گر جاتے ہیں ہر وقت ہمارے خلاف سازشیں کرنے میں مصروف رہتے ہیں ہندوستان خاص طور پر جب سے بی جے پی کی گورنمنٹ آئی ہے اور نریندر موعدی کو تو میرے خیصہ رات کو خواب میں بھی صرف پاکستان ہی نظر آتا ہوگا پاکستان کے حوالے سے کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے سوچتا رہتا ہے وہ اچھا جی عبداللہ گل صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی اب بھی بہت سے لوگ ہیں سنریندر موعدی کو تو چھوڑ دینا وہ تو ہمارا دشمن ہے وہ تو حضم ہی نہیں کر سکتے پاکستان کو ہمارے ملک میں بسنے والے دشمن ہیں ان کے حوالے سے جاننا چاہوں گی بڑی تکلیف کے ساتھ کہ عبداللہ صاحب مجھے ہی سمجھ نہیں آتی کہ اتنی زیادہ قربانیوں کے بعد ہمیں پاکستان ملا لیکن ابھی بھی ہمارے ہاں کسی سیاست دان کا کوئی کیس کھل جاتا ہے یا اس کو لگتا ہے کہ جی اس کے خلاف گھیرہ تنگ ہونے جا رہے ہیں تو ریاست مخالف بیانہ دینے شروع کر دیے جاتے ہیں اداروں کو قومی اداروں کو ٹارگٹ کیا جانا شروع کر دیا جاتا ہے کبھی نواز شریف صاحب کو مجیب و رحمان سے محبت ہو جاتی ہے اب آج کل بلاول آپ دیکھیں نواز شریف پارٹ ٹو یا نواز شریف جونئر بننے کے چکر میں بلاول دکھائی دے رہے ہوتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے اور اسے بھارت خوش ہوتا ہے یہ بھارت کو تسکین پہنچ جاتے ہیں اور میں سمپل یہ کہوں گی کہ جو ہمارے اباؤجداد کی روحیں ہیں ان کو تکلیف نہیں پہنچ جاتے ہوں گے ان کے ستنا کے الفاظ جنہوں نے قربانیاں دے کے پاکستان ناصل کیا تھا جی بالکل وہ ہمارے اباؤجداد کی ارواح کو تکلیف پہنچتی ہیں آپ تو مجاہدہ ہیں بیٹا آپ مجھے یہ بتاؤ کہ منزل جن کو ملی وہ شریک سفر نہ تھے آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ ان لوگوں نے کون سی قربانیاں دی ہیں یہ پاکستان کو لوٹ لوٹ کے جو ہے قربانیوں کی بات کرتے ہیں پاکستان کی قربانی انہوں نے دی جو غریب ہاری تھے جو پنجاب سے آدھے سے زیادہ میگریٹ کر گئے جو بلوچستان کے اندر آئے جو کے پی کے اندر آئے غریب لوگ جو آج کسان ہیں مزدور ہیں جو متوسط گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں پاکستان کو قربانی تو میں نے کہا کہ اسی کروڑ کی جائدات قائد عظم محمد علی جنہ نے دے دی انہوں نے اپنی اولاد کی قربانی دے دی جن کی بیٹی جو ہے وہ پاکستان آنا سکیں کیا بات کرتے ہیں اس کیریکٹر کے شخص کیا کیریکٹر تھا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا اور ان کا بیڈ کو جھنجوڑنا تین رات جو ہے یہ ہوتا رہا کیا بات کر رہے ہو کہا کہ جاؤ محمد علی پاکستان بناو پاکستان کا کیا مقصد تھا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد کے اوپر پاکستان قائم ہوا اس کو محمد رسول اللہ کا نظام جو ہے یہ مکمل ریولوشن کی طرف لے کے جائے گا لیکن میں نے آپ سے جیسے کہا کہ دنیا کو معلوم ہے کہ ایک طرف کمیونسٹ نظام ختم ہو چکا اور دوسری طرف جو ہے وہ آپ کا کیپٹلزم نظام جو ہے وہ آخری سانسیں لے رہا ہے ایک نیا نظام آنے کو ہے پاکستان نے وہ نظام دینا ہے آخر کیا وجہ ہے کہ دنیا کے ستاون اسلامی ممالک کے اندر ایک ہی اسلامی ملک جو ہے وہ ریاست مدینہ کے نام پہ بنتا ہے یہ کیا وجہ ہے کہ بار بار پاکستان کے اوپر دنیا جو ہے پوری دنیا میں پاکستان بہت بڑا ملک ہے پاکستان ایک عظیم توفہ ہے جہاں آپ شنٹرل ایشیا کے نیچرل ریسورسز آپ کے ایک بارڈر پہ تو دوسری طرف آئل اینڈ گیس ریسورسز جو ہے آپ کے دوسرے بارڈر پہ اور تیسری طرف جو ہے وہ آپ کے ہیومن ریسورسز جو ہے وہ ساؤتھ اسٹ ایشیا کی طرف سے جو ہے آپ کے بارڈر کے اوپر کڑیں پاکستان ایسے ہی نہیں جو ہے چائنہ نے ون بیلٹ ون روڈ آپریشن ایسے ہی نہیں ہونی پاکستان نے لیڈ کرنا ہے دنیا کو ایک نیا نظام سوشل مونٹری اکنومک جسٹس سسٹم ٹو دا مین کائنڈ ہم نے دینا ہے یہ پاکستان جو ہے اس کو اس سیاست دانوں نے اور اس قسم کے سیاست دانوں نے میں سیاست کو برا نہیں کہوں گا لیکن جس قسم کے طرز سیاست ہم اختیار کر رہے ہیں اس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولہ نہیں کرتے یہاں آج پاکستان کو گالی دینے والے پاکستان کو برا بھلا کہنے والے ان کی گڑی جو ہے وہ اوپر چڑھ رہی ہے اور اس کے مخالف بیان دینے والے جو ہیں ان کو جو ہے وہ دبا دیا جاتا ہے میں تو یہ بول ٹی وی کا شکریہ ادا کروں گا کہ کم از کم وہ پاکستان کی زبان بولتا ہے باقی تو یہ جو ہے میں آئی اپریشیٹ بولڈ میڈیا بولڈ بہادر میڈیا کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں بٹ آئی ہیٹ سولڈ میڈیا بھکاؤ میڈیا کی میں مخالفت کرتا ہوں اور میرے ساتھ یہ جو بائیس کروڑ عوام یہاں سامنے سن رہی ہے یہ بھی مخالفت کرتے ہیں ہمیں انہوں نے پرسپشن مینجمنٹ کے نام کے اوپر جو ہے بیرہ روی کا شکار کر دیا ہے ایم سوری میں میڈیا کے خلاف بات نہیں کرتا لیکن یہ حقیقت ہے آج کیونکہ تائیس مارچ کل ہے اور یہ یوم تجدید اہد ہے اور میں اہد اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرتا ہوں میرا پاکستان میرے لئے سب سے بڑی چیز ہے اور ہندوستان کی کیا مجال ہے ہندوستان کی حیثیت کوئی نہیں ہے اسرائیل کی حیثیت کوئی نہیں ہے یہ پاکستان جو ہے یہ آپ دیکھیں تو صحیح میں دکٹر صاحب سے بلکل ایگری کرتا ہوں یہ ہندوستان نے ٹکڑے ہون ہے اور نرندر مودی اور یہ جو آپ کا دوسرا ہے ڈانلڈ ٹرمپ اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ دونوں جو ہے اگلی ٹرم کے لئے الیکٹ ہوں آپ دیکھیں کہ کیسے ٹکڑے دیکھیں گے ہم ان کے ہوتے ہوئے جس طرح سے انہوں نے پاکستان کے خلاف سازشیں بنی ٹھیک اچھے ڈاکٹر جنید احمد صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گے میں انتظار کرتی بڑی خوبصورت بات کر رہے تھے میں ان کی بات کو کاتھوں نا اچھے ڈاکٹر صاحب کیا وجہ ہے چھوٹے چھوٹے مقدمات اپنے ان کا غصہ ریاست کے خلاف بیانہ دے کے قومی اداروں کے خلاف ہماری پاک فوج کے خلاف بیانہ دے کے سیاستدان نکال رہے ہوتے ہیں انڈیا کو خوش کر رہے تھے پھر ڈاون لیکس جیسے سکینڈل سامنے آ جاتے ہیں کیوں ان کو بات سمجھ نہیں آ رہی کہ اپنے چھوٹے چھوٹے مقدمات کے لیے اپنی صرف ایک اپنی انڈیویول پسنالیٹی کے لیے یہ بطن کے مخالف بیانہ دینے پر آ جاتے ہیں کیا سوچ ایسے سیاستدان ہوگی ڈاکٹر صاحبہ بڑی سمپل سی سمجھ میں آ جانے والی بات ہے نواز شریف صاحب کا پاکستان میں اس خود کیا فیوچر ہے انہوں نے کتنا مال لوٹا ہے اور کتنا مال لوٹ کر وہ پاکستان سے باہر لے گئے ہیں ان کے کتنے مراسم ہیں ہندوستان میں بھی ان کے کتنی انویسٹمنٹ ہے ہندوستان میں اور کتنے ہندوستان سے انہوں نے لوگ بلوائے اور ان سے جندل وغیرہ سے کیسے کیسے ملتے رہے تو وہ کب چاہیں گے کہ پاکستان اور ہندوستان کے اندر یہ جو مخاسمت ہے یہ پروان نہ چڑے تو وہ تو ہندوستان کو سپورٹ ہی اس لیے کرتے ہیں بلاول بٹو صاحب نے بھی جو بھی باتیں کی ہیں اس کی بھی وجہ کیا ہے ابھی چند دن پہلے ہی تو یہ بات کھل کے سامنے آئی تھی کہ زرداری صاحب کی تمام فائنینشل میٹرز ان کی دولت ان کا سونا زیورات چاندی ان کی پروپٹی یورپ میں اور ان کی پروپٹی پاکستان میں بھی یہ چار انڈینز ہیں جو کہ منیج کرتے ہیں تو اب بتائیے بلاول بٹو صاحب کیسے ان کو ناراض کریں ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ پچھلے ستر سالوں میں ہمارے بیشتر لیڈروں نے میرا ملک توڑنے کی کوشش کی ہے اور یہ انہوں نے صرف اپنے پرسنل انٹریسٹ میں لیاقتلی خان کو بھی شہید کیا اور اس کے بعد جس طرح سے ایوب خان صاحب کا مرشلہ آیا اس کے بعد یائی خان صاحب کا مرشلہ آیا اس کے بعد جو بھٹو صاحب نے پاکستان کو نقصانات پہنچائے اور ان کے نقصانات کا تو سلسلہ ابھی تک چل ہی رہا ہے جس طریقے سے انہوں نے میشت کو تباہ کیا جس طریقے سے انہوں نے میرے ملک کے ثقافت کو تباہ کیا میرے تعلیمی نظام کو تباہ کیا ہر چیز کو ہمارے ملک کو انہوں نے تباہ کیا اور وہ باقیات ان کی زیاء الحق صاحب کی شکل میں بھی چلتی رہیں اور اس کے بعد بھی بینظیر نواز شریف پھر بینظیر پھر نواز شریف یہ معاملہ چلتا رہا ہے اس کے بعد پھر مشرف صاحب کی معاشرہ بھی اس کے اندر کیونکہ میرے ملک میں ہمارے ملک میں اکاؤنٹیبلیٹی نہیں ہوئی ہم وہ جو قائد آزم محمد علی جنہ کا خواب تھا اور جو پاکستان کے ریزولوشن میں لکھا ہوا تھا اس کو اس طرح سے حاصل نہیں کر سکے اب ڈاکٹر فیزا مجھے کوئی اس بات میں آر نہیں ہے کہنے کی آئی ایم ناؤ سکسٹی سکس ایرز اول کہ پچھلے چھاسٹھ سال میں میں نے پچھلاس سال تو مجھے بہت اچھی طرح یاد ہیں یہ پہلی دفعہ ہے کہ میرے ملک میں ایک ایسا پرائم منسٹر آیا ہے جو مدینہ کے ریاست بنانے کی بات کرتا ہے اور اس پر عمل کرنے کی کوچش بھی کرتا ہے جو مسلمانوں کے پہلی دفعہ جس طرح سے ہالنڈ کا واقعہ اس میں ان کھڑے ہو کے بولے تو یہ جو ففٹی ایٹ مسلم ممالک ہیں یہ عبداللہ گل صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ سوائے پاکستان کے یہ اتنے بڑے بڑے اسلام کے ٹھیکے دار اور ملک سوائے ترکی اور پاکستان کے نیوزیلینڈ کے معاملے میں کوئی بولا ہی نہیں تو یہ پاکستان کی ڈیسٹینی ہے کہ انشاءاللہ ہم مسلم ورلڈ کو لیڈ کریں گے اور غزوہ ہند سے تو آپ واقف ہوں گی اب یہ غزوہ ہند شروع ہوا ہے اور غزوہ ہند میں سرنگو ہونا ہے میں آخری بات کہہ کے آپ سے بات ختم کروں گا محمد علی جناح صاحب سے کسی نے پوچھا تھا مسٹر جناح how would you like to be remembered انہوں نے کہا تھا جواب دیا تھا کہ my only desire is then I meet that when I meet Allah he says to me well done مسٹر جناح اب سوچئے اس بات کو کہ اس شخص کا جس قسم کا غیر متزلزل یقین تھا اپنے آپ پر اور کیونکہ مردعان ہو کر انہوں نے اکیلے پاکستان کو لڑکے حاصل کیا یہ ایک بہت بڑی ہماری لیے نعمت ہے اور مسٹر جو بہت مقصد زندگی گزارنا چاہتا کہ زندگی کے ساتھ انصاف کرنا چاہتا یہی سوچ ہوتی ہے exactly ٹھیک جو پاکستان سے باہر لوگ رہتے ہیں انہوں نے جنرل ایوب صاحب کا ذکر کیا اور میں ڈکٹیٹرشپ کی حمایت نہیں کرنے جاری نام ڈیموکریسی کے خلاف کو سٹیٹمنٹ دینے جاری ہوں پلیز بات کی گہرائی میں جائیے گا میں ایک بالکل فیکٹ بیس بات کرنے جاری ہوں جنرل ایوب خان صاحب جو کہ فرس ڈکٹیٹر جن کو سمجھا رہتا ہے پاکستان کا فیلڈ مارشل تب کہتے تھے چیف آفارمی سٹاف کو مجھے بتائے گا سیمنٹ انڈسٹری ان کے دور میں بنتی ہے آٹوموبائل انڈسٹری ان کے دور میں بنتی ہے سات ڈیم وہ دے کر چلے گے وارسٹ ڈیک بنا منگلہ ڈیم بنا سمجھلی ڈیم بنا ہب ڈیم بنا راول ڈیم بنا خانپور ڈیم بنا تربیلہ ڈیم بنا نائنٹین سکسٹی سے ڈیم بنا شروع سکسٹی وان سے اور سکسٹی ایٹ تک خانپور اور تربیلہ ڈیم سکٹی ایٹ میں بنا ایک شخص ہمیں سات ڈیم دے کے چلا گیا ہمارے ہاں آٹوموبائل انڈسٹری سیمنٹ انڈسٹری اتنا کچھ دے کے چلا گیا ایک ڈکٹیٹر جس کو کہا جاتا ہے اور یہ اتنے سالوں سے ملک کو لوٹتے چلے گئے جالی ایکاؤنٹس بناتے چلے گئے اپنے بیلنسز بناتے چلے گئے پینامہ کیشو اکامہ کیشو ان کے ختم لیتے ہیں بردہ سوال اٹھا دیئے یہ تو پورا ڈیبیٹ ہے اس کے اوپر ایک پورا پروگرام چاہیے لیکن میں اس کو نٹشل میں یہ کہوں گا کہ لوگوں کو کیا چاہیے عوام کو چاہیے سہولت عوام کو چاہیے ترقی جو نیشن بیلڈنگ کا جتنا کام ہوا جو سٹیٹ بیلڈنگ کا سوری کام ہوا وہ تو ڈکٹیٹرشپ میں ہوا آپ کسی بھی ڈکٹیٹرشپ کو دیکھ لیں وہ اس کے اندر کام ہوا لیکن مجھے یہ بتائیے کہ سیاست دانوں کے دور میں کیا ہوا میں بھی ان کو وہ نہیں برا کہہ رہا سیاست بھی ضروری ہے لیکن کس مقصد کے لیے کیا اپنے صرف تجوریاں بھرنے کے لیے ان کے اساسے بہار ان کے بچے بہار ان کے انٹرس بہار ان کی عیدیں بہار ان کے علاج بہار صرف مرنے کے لیے پاکستان آتے ہیں انہوں نے تو صرف بنا لیے پاکستان کو قبرستان اور کیا ہے پاکستان ان کے لیے ہمارے لئے ہے ہم یہاں دفن بھی ہیں اللہ کا شکر ہے ہم یہاں کاروبار بھی کرتے ہیں اپنی زمین پہ بھی جو حل چلاتے ہیں الحمدللہ یہیں رہتے ہیں اور یہیں خون دیں گے انشاءاللہ اس دھرتی کے لیے پہلے بھی خون دیا ہے انشاءاللہ اب بھی دیں گے میری چوتھیں نسل ہے جو ہے وہ ہم کام کرتے ہیں عبداللہ گل صاحب میں چاہتی ہوں ایک منٹ ہے ملی نگمے کس نے نہیں سنے ہوں گے ملی نگمے تو سننے کے بعد میرے تو رانگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں میں اتنے فینٹ ہونا شروع ہو جاتی ہوں کہ میرے ایکسپریشنز ایسے ہوتے ہیں کہ میں بتا نہیں سکتی کیونکہ یہ وطن سے محبت کا جذبہ ہوتا ہے جو پھوٹ پھوٹ کے بہار آنا شروع ہو جاتا ہے تو میں چاہتی ہوں عبداللہ گل صاحب اپنا فیبریٹ ملی نگمہ سنا دیں کلوزنگ سے پہلے سنا دیں یا پڑھ کے اس کے اشاعر سنا دیں بڑے آپ نے مجھے بڑے آپ نے مجھے اس میں ڈال دیا انتحان میں ڈال دیا بہرحال سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد قدم قدم آباد تجھے قدم قدم آباد اور پھر یہ ہے کہ جب تک ہے یہ دنیا باقی ہم دیکھیں آزاد ہم دیکھیں آزاد تجھے سونی دھرتی اللہ رکھے بہت شکریہ عبداللہ گل صاحب اور ڈاکٹر جلید احمد صاحب میں جانے سے پہلے صرف ایک ہوں گی کہ پاکستان زندہ بات اور جس نے پروگرام مسکہ دے ریپیٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں رات دو بجے صبح دس دس بجے اور کل شام چار بجے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے